ہی ایوریون ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ سے رکشہ بندن سپیشل موتی چور کے لڈو کی ریسپی شیئر کروں گی دوستو جب بھی کوئی سپیشل اکیزان آتا ہے تو ہم اکسر ہی سوچتے ہیں کی کیوں نہ بوندی یا موتی چور کے لڈو گھر پر بنایا جائے پر لیندی پروسس ہونے کی وجہ سے ہم نہیں بنا پاتے تو آج میں آپ سے دنیا کی سب سے آسان طریقے سے بہت ہی سمپل طریقے سے اور ایک سپیشل ٹرک کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروں گی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا تورنت ہی من کرے گا کیوں نہ اس کو ٹرائی کیا جائے تو آئیے بینہ دیر کی ریسپی کو شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں چاشنی تیار کرنا ہے تو چاشنی کے لئے یہاں پہ میں دیڑھ کپ شکر یوز کر رہی ہوں یہاں پہ اس کپ سے آپ کو بھی میزرنگ کپ لے سکتے ہیں اسے میں دیڑھ کپ شکر میں نے پین میں ڈال دیا اور اس ہی کپ سے جتنا شکر لیا ہے میں نے اس کا ثری فورتھ کپ پانی ڈال دیا سے میں آپ کو دھیان دینا ہے جو بھی شکر کی کونٹیٹی ہے اس کا ثری فورتھ پورشن ہی ہمیں پانی لینا ہے اس سے زیادہ پانی نہیں آئٹ کرنا اور اس کو دونوں کو ہمیں اچھے سے کوک کرنا ہے دیکھیں اس میں اُبال آ گیا ہے پانچ منٹ ککی ہے میں نے میڈیم فلیم پہ تو ہمیں چاشنی کیسی بنانی ہے بہت زیادہ تھک بھی نہیں بنانی ہے اور بہت زیادہ رننگ بھی نہیں ہے اگر بہت زیادہ تھک کنسسٹنسی میں ہوگے تو بونڈی جو ہے وہ چاشنی کو ایبزورب نہیں کرے گا اور بہت زیادہ رننگ ہوگا تو بونڈی بہت زیادہ سوگی ہو جائے گا تو لیڈو بنانے میں بہت زیادہ دکت آنے والی ہے تو اس لئے چاشنی بنانتے وقت آپ کو دھیان دینا ہے پس سٹکی کنسسٹنسی میں ہمیں اس کو لانا ہے یعنی کی جیسے ہنی ہوتا ہے نا چپ چپا تھوڑا بس اتنا ہی ہے ہمیں ایک یا دو تار کی چاشنی نہیں بنانی ہے اس بات کا دھیان دیجئے گا اور کک نہیں کرنا چاشنی کو بس ہلکا سا چپ چپا ہونے تک کک کرنا ہے یہاں پہ میں نے فوڈ کلر یوز کیا ہے پنچ آف فوڈ کلر اورنج فوڈ کلر ہے یہ جسے بوندی میں بہت اچھا سا کلر آتا ہے اس کے جگہ پہ آپ پنچ آف حلدی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کلر یوز نہیں کرنا چاہتے تو اور یہاں پہ فلیورنگ کے لئے میں نے الائچی پاورڈر یوز کیا ہے آپ کے وڑا وارٹر روز وارٹر یا کیسر کے سٹرینڈز بھی یوز کر سکتے ہیں اب کلر ڈالنے کے بعد میں اس کو دو میلٹ اور کوک کروں گی اور یہ بلکل پرفیٹ کنسسٹنسی میں آ گیا ہے چاشنی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک یا دو تار کی نہیں ہے چاشنی بس ہلکی سی چپ چپی ہے تو چاشنی کو میں آپ کو چیک کر کے دکھا دیتی ہے لبک ایک تار بننے ہی والی آپ دیکھ سکتے ہیں بس ایسی ہی چاشنی ہمیں چاہیے تھی اورکٹ نہیں کرنا اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سٹائپ کی طرف جو کی مین ٹویسٹر اس ریسپی کا یہاں پہ میں نے لیا ہے مارکٹ والی ریڈی میٹ بوندی جو کی ہم لوگ بوندی کے رائتے وغیرہ میں یوز کرتے ہیں جس کب سے میں نے شک کر لیا تھا اسی کب سے چار کپ میں نے بوندی لیا ہے اب ہمیں اس کو واش کروں گی جی ہاں اس کو واش کرنا ہے تو اس لکے سے کسی بڑے چھنی پر آپ اس کو لے لیجے کیونکہ آپ سب ہی کو پتا ہے یہ تھوڑا سا سالٹی ہوتا ہے تو بہت ہلکا سے یعنی تین سے چار سیکنڈ کے لئے آپ کو اس کو واش کرنا ہے اور واش نہیں کریے گا ورنہ یہ سوگی ہو جائے گا بس ہلکا سے واش کرنا ہے تاکہ اس کا جو سالٹ والا جو فلیور ہے وہ پانی کے ساتھ باہر آ جائے پورا اور اسی طرح چھنی سے چھنی پر آپ اس کو رکھ دیں گے جو کی ایکسٹرا وارٹر ہے وہ ٹرین آٹ ہو جائے گا تو میں نے اس کو تین سیکنڈ کے لیے اس طرح سے واش کر لیا تھا اور چھنی پر رکھ دیا تھا اس کا پانی نکل گیا ہے اب میں اس کو چھنی میں ملا دوں گی اسی طریقے سے پوری بوندی کو آپ تھوڑا تھوڑا لے کر کے پانی میں اس کو واش کریے اور چھنی میں ملا دیجئے تو دو سے تین بار میں یہ پروسس کریے گا اسی طریقے سے تھوڑے تھوڑے بوندی کو آپ لیجئے ایک ایک پورشن میں اس کو ہلکا سا واش کریے پانی ڈرین آٹ ہونے کا ویٹ کریے اس کے بعد اس کو چھنی میں ملا دیجئے ایسا ہی کرنا ہے آپ کو تو لگ بک تین بار میں میں نے یہ پروسس کیا اور ساری بھونڈی کو میں نے واش کر کے چاشنی میں میں نے ملا دیا پھر اس کو اچھے سے مکس اپ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی سے ہی کتہ پیارا سا اس میں کلر آ گیا ہے اور لگ بک ساری چاشنی کو بھونڈی نے ایبزورڈ کر لیا ہے کیونکہ میں نے اس کو بہت ہلکا سا واش کیا تھا وہ کرنچی فلیور اس کا برقرار تھا تو اسی وجہ سے پھٹا پھٹا سا اس نے چاشنی کو سوک کر لیا ہے اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی لگ بک آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے بعد اس کا بہت زیادہ پیارا سا کلر آپ کو دیکھے گا تو آدھے گھنٹے بعد میں اس کو چیک کروں گی تو لگ بک آدھے گھنٹے کے بعد میں اس کو چیک کر لیتی ہوں واو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے پیارے تیار ہوئیں اس کے کلر دیکھیں آپ اس کا ٹیکچر دیکھیں کتنے پیاری بونڈی تیار ہوئیں بلکل مارکٹ والے یہ بونڈی لگ رہا ہے جیسے کی جو مارکٹ میں جو رسیلے بونڈی ملتے ہیں نا میٹھے والے بلکل ویسے اور آپ بیس میں دیکھیں بلکل بھی چاشنی آپ کو نہیں دیکھے گا انہوں نے کتنے اچھی سے چاشنی کو سوک کر لیا ہے تو یہ بلکل رسیلی اور بہت ہی تیسٹی سی ہماری یہ بونڈی ت سکتے ہیں ایسٹیز یا تو آپ ایسٹیز ہی اس کو کھا سکتے ہیں تھوڑا سی ڈرائی فرس گارنش کر کے دیکھیں بلکل رسیلی سے ہماری یہ بونڈی تیار ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے چاشنی کو اس نے سوک کر لیا ہے تو آپ چاہے تو اس کو ایسٹیز انجوائے کریے لیکن ہمیں بنانا ہے موتی چھو لڈڈو یعنی اس کو ہمیں پیاری سی موتیوں کو چھوڑنا پڑے گا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو گرائنڈ کریں گے تو یہاں پر میں میں نے تھوڑے سی پورشن کو گرائنڈ جار میں اٹ کیا ہے اور گرائنڈ کی ایسے کرنا ہے ہمیں اس کو بہت زیادہ نہیں پیسنا ہے بہت ہلکا سا گرائنڈ کرتے وقت دھیان دینا ہے بلکل ایک سے دو بار ہمیں اس کو اس طرح پر رکھ کر کے ہمیں اس کو چلانا ہے ہلکا دردرا ہونے تک بس اتنا ہی ہمیں گرائنڈ کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو دکھایا ہے بلکل ایسی گرائنڈ کریں دیکھیں موتی چھو لڈڈو بنانے کے لیے جیسا ٹ بونڈیاں دکھ رہی ہیں آپ کو اس میں تو یہ بلکل پرفیکٹ ٹیکچر ہے ایسے ہی ہمیں چاہیے بہت ہلکا دردرا سا میں اس کو پیسنا ہے تو اسی طریقے سے سارے بونڈی کو گرائنڈ کر لیجے اور اس طریقے سے پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیجے اس کو فوق کی مدد سے اس طریقے سے آپ مکس بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر کوئی بڑی بونڈی رہ گئی ہو تو آپ اس کو فوق کی مدد سے اچھے اس طریقے سے اس طریقے سے ماش کر کے اس کو پرفیکٹ ٹیکچر میں لاسکتے یہ ہمارا بلکل ریڈی ہے بیس کتنا ایزی تھا اور کتنا سیمپل تھا آپ دیکھ سکتے ہیں فٹا فٹ سے بیس بن کر کے تیار ہو گیا کوئی بھی محنت نہیں اب یہاں پہ میں نے کھر بوجے کا بیز لیا اس کو میں نے ایڈ کیا اور تھوڑا سا ایک چمچ یہاں پہ میلٹڈ گھی میں نے یوز کیا ہے کیونکہ ہم نے مارکیٹ والا ریڈی میٹ بونڈی یوز کیا تھا تو اس میں کوئی مویسٹر وغیرہ نہیں ہے اگر آپ گھر میں بونڈی بناتے ہو وہ بہت زیادہ آئلی ہو ج یہاں پہ میں نے ریڈی میٹ بونڈی لیا تھا اس لئے تھوڑا سا گھی میں نے یوز کیا ہے تاکہ یہ بلکل بائنڈگ کنسسٹنسی میں آ جائے اور تھوڑا سا شائن آ جائے مارکیٹ جیسا اب واپس سے فوک سے اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیجے یہ بلکل بیس ہمارا ریڈی ہے موتیچو لڈو کے لیے اب یہاں پہ کوئی کونسٹن سائز کا یعنی کوئی کومن سائز کا چمچ یا سپون لیجے اس طریقے سے آپ اس کو لڈو بنا لیجے بہت ہلک اس سے فٹا فٹ سے یہ بائن ہو جاتا ہے بہت ایزلی اور یہ ہمارا موتیچو لڈو بن کر کے تیار ہے آپ اس کا پاس سے ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں چھوڑی چھوڑی سے بونڈی اس میں دکھ رہی ہے آپ کو یہ بلکل مارکیٹ جیسی بونڈی اور یہ کتنا سوفٹ ہے یہ آپ کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہوگا بہت زیادہ سوفٹ ماؤتھ میلٹنگ یہ ہماری لڈو بن کر کے ریڈی ہیں اسی طریقے سے سارے بونڈی کے لڈو بنا کر کے تیار کر لیجے بہت ایزلی بائ بائن ہو جاتا ہے تو فٹا فٹ سے یہ بن گیا اور کتنا سیمپل ہے اس کو بنانا آپ دیکھ سکتے ہیں ریسیپی دیکھنے کے بعد آپ کو بھی لگ رہا ہوگا یہ بہت بہت ہی سیمپل ہے آپ کسی بھی اوگیزن پر جب بھی آپ کو میٹھا کھانے کا منہ ہو فٹا فٹ سے اس کو بنا کر کے انجوائی کر سکتے ہیں بہت زیادہ ماؤتھ میلٹنگ اور بہت زیادہ سوفٹ بنایا ہے یہاں پر میں گارنش کر رہی ہوں پستہ سے بلکل آپشنل ہے آپ کھر بوجھے کے بیت سے بھی اس کو گارنش کر سکتے ہیں آپ اس لڈو کو فریز میں رکھ دیں گے اور دو دن کے بعد یہ آپ کھائیں گے نا تو اس کی سوفٹنس بلکل ایسی بنی رہتی ہے بلکل بھی ہارڈ نہیں ہوتا بلکل ٹیکچر اس کا ایسی ہی رہ گا آپ اندر سے دیکھ کر کے اس کا ٹیکچر سمجھ سکتے ہیں یہ کتہ زیادہ سوفٹ بنایا ہے تو اگر آپ کو آج کی میری ریسیپی اچھے لگی تو پلیز اس کو اپنے فرنس اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور سے شیئر کریں گا تاکہ وہ بھی اس ریسیپی کو بنائیں اور انجوائی کریں اور اپنے فیڈبیک میرے ساتھ کومنٹ باکس میں ضرور سے شیئر کریں گا آپ کے فیڈبیک کا مجھے انتظار رہتا ہے تینک یو با بائی اور ٹیک کیر